ہم پاکستان نہیں آسکتے وہاں پہ دو دماغے ہو رہے ہیں اور ہو بھی رہے تھے ایک ایک دن میں دو دو تین تین دماغے اور ایک ایک دماغے میں سو سو کے قریب جو ہے وہ ہم نے ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ اٹھائی ہیں شہدہ اٹھائے ہیں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں چرچز میں تشاور کے چرچ کا آپ نے سنا ہوگا کتنا بڑا سانیہ تھا تو اس طرح سے یہ حالات تھے دو ہزار بارہ تینہ میں اس وقت بھی میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارے اوپر اعتماد کریں ہمیں اپنا منڈیٹ دیں اپنا بوٹ دیں ہم آپ کو ان مسائل سے ان مشکلات سے نجات دلائیں گے اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے جس طرح سے اب بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے لیکن آپ نے اعتماد کیا پاکستانی قوم نے اعتماد کیا تو پھر کیا آگرے چار سال میں اس ملک سے لوڈ شیڈنگ دور نہیں ہوئی کیا اس ملک سے دہشت گردی کا کلہ کمہ نہیں ہوا یہ ہم نے کر کے دکھایا اور دو ہزار سترہ وہ سال تھا کہ ڈالر جو ہے وہ ایک سو پانچ سات آٹھ روپے بھی تھا پیٹرول پینسٹ روپے لیٹر تھا پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے اپنے مسائل پہ قابو بالیا ہے اور اب اگر پاکستان کو ٹائم ملتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اپنے مسائل سے اپنی مسیمسوں سے آگے نکل جائے گی سی پیک کا منصوبہ جس نے جو دنیا کو یعنی ایک طرف کی دنیا کو دوسری طرف کی دنیا سے ریشین سٹیٹس سے ملا دینا تھا اس شہرہ کا وہاں سے ہونے والی تجارت کا کتنا معافضہ آپ کو ملنا تھا کہ شاید آپ کا پورے سال کا بجٹ جو ہے وہ اسے بن جایا کرتا چالیس ارب ڈالر آپ اندازہ کریں اب ایک ارب ڈالر کے لیے ہمیں ایک سال سال جو ہے وہ آئی ایم ایپ کی مندے کرنی پڑتی یہ ملک ڈیفارٹ کر رہا تھا اور آئی ایم ایپ کا مویدہ بہت ضروری تھا آٹھ ماہ جو ہے وہ حکومت کو ناک سے دکی نے نکالنا پڑھیں تو تب جا کے انہوں نے جو ہے وہ پورے دا کیا ایک ارب ڈالر کے لیے چالیس ارب ڈالر کی انیویسمنٹ جو ہے وہ سی پیک کے ذریعے سے میاں نواز شریف لے کے آئے چائنہ سے ایگریمنٹ وہ کر کے آئے اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ اس وقت دھرنے دے رہے تھے یہ روک رہے تھے چائنہ کے صدر نے آنا تھا ان کو کہا گیا کہ جی دو تین دن کے لیے دھرنہ جو ہے یہ آپ اٹھا لیں اس کے بعد پھر دوبارہ آ کے رکھ لیں یہی پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں دورہ منصوب ہو گیا دھرنہ نہیں اٹھایا تو سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ بھی مکمل ہونے جا رہا تھا دو ہزار بیس تک تو پوری دنیا میں یہ بات آیاں تھی کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے لوڈ شیننگ ختم کرنے کی وجہ سے سی پیک لانے کی وجہ سے اگلا الیکشن جو ہے وہ میاں نواز شریف کو بی ایم ایل این کو کوئی نہیں ہرا سکتا اگلا الیکشن جو ہے وہ جیتیں گے حکومت مسلم لیگ کی کنٹینیو کرے گی اور یہ منصوبے بھی کنٹینیو کرے گے اور یہ ملک جو ہے یہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ بن جائے گا یہ بات اس وقت دو ہزار ستارہ میں سب کو نظر آ رہی تھی لیکن ایک سازش ہوئی اور مسلم لیگ نون کو روکا گیا میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی اسے بزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا اور اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر جس کو لایا گیا اس نے آ کے اس ملک کی موشن کا بڑا غرق کیا ایسے منصوبے اور ایسے معاملات لایا وہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم میں ناغرہ صاحب اور میاں عجبال آسف یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے حلقے میں اپنے مخالف کو چھوڑنا ہی نہیں ہے اور جس نے ہمیں ووڈ نہیں دیا وہ سارے چور ہیں اور ڈاکو ہیں انہیں یہاں پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ یہ معاشرہ یہ ملک یہ شہر چل سکتا ہے اس آدمی نے آ کے یعنی طریقہ کاری یہ رکھا کہ جی میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا ہمارے خلاف چھوٹے مگد میں اور جنوں تک پیچھا جنوں تک پیچھا کیا اب اس کی بری نیت کی وجہ سے اور برے عمال کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے جیل میں پچھایا ہے اور جیل میں اسے ہر سہولت حاصل ہے اسے وہاں پہ جم بنا کے دیا ہے کہ یہ اکثر سائز کریں کبھی دیسی مرگی کبھی اسے دیسی گی میں پکا کے ملتی ہے کبھی اسے کوئی اور جو چیز بچاتا ہے ہر قسم کی سہولت اسے وہاں پہ میسر ہے ہم نے کبھی عدی زبان سے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اس کی سہولتیں ختم کرو اسے وہاں پہ جو ہے اس کے پنکے ایسی باقی سہولتیں ساری بند کرو لیکن اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے جنوں تک ہمارا پیچھا کیا جنوں میں اس بات کا اعتمام کیا کہ ان کو میڈیسن نہ ملے امریکہ دورے پہ گیا ہوا تھا وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ میں واپس جا کے تو مجھے پتا چلا ہے کہ ڈاکٹروں نے میاں نواز شریف کے سہل میں ایسی لگوا دیا ہے کہ وہ مریض ہے دل کا تو اسے وہاں پہ ضرورت ہے تو میں جاؤں گا تو میں جا کے اتاروں گا یعنی یہ رویہ اس نے اپنایا اور اس رویہ کا پھر منت کی نتیجہ تھا کہ اس ملک نے بدحاد ہی ہونا تھا اس ملک کی ترقی جو دو ہزار سترہ میں نظر آ رہی تھی اس نے فارغ ہونا تھا اور پھر وہی کچھ ہوا اور آخرے کار اس نے وہ عمل کیا نو مئی کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مر رہی ہمارے خلاف پر چی ہو رہے ہیں دیکھیں سیاسی جماعت اور سیاسی کارکن کا احتجاج کرنا اس کا حق ہوتا ہے لیکن اس حق کی بھی ایک لیمٹ ہے کہ کہاں تک وہ احتجاج کرے گا تو سیاسی احتجاج تظبر ہوگا کہاں تک وہ احتجاج کرے گا تو اسے سیاسی کارکن ہونے کا فیدہ پہنچے گا اور ایک وہ بھی حد ہے کہ جو ختم ہو جاتی ہے اور اس سے آگے اگر کوئی بڑھ کے کام کرتا ہے تو پھر اس کی اس کو سزا ملتی بلا شبہ بلا شبہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت انہوں نے بنائی تھی سوچ ان کی سیاسی تھی چاہتے وہ سیاست کرنا تھے لیکن ان کے لیڈر نے ان کو ایسے کام پہ لگا دیا کہ نو مئی کے احتجاج میں انہوں نے وہ ریڈ لائن سیاسی کارکن کو احتجاج کا جو حق ہے جو آئین اور قانون دیتا ہے اسے یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی ملک کے دفاعی اداروں کے اوپر چرد دوئے وہ یہ حق بھی نہیں دیتا کہ وہ اپنے افواج کے آنا ترین افسروں کے گھروں میں گز کے وہاں پہ جو ہے وہ آگ لگا دیتا چیزیں چوری کر دیں وہ جیت کے اوپر جا کے حملہ کر دیں یہ حق کتن نہیں ہے یہ سیاسی احتجاج بھی نہیں ہے اس کا کسی کو قانونی اور آئینی اخیار بھی نہیں ہے اور اگر یہ کو کرتا ہے تو اس کی پھر معافی بھی نہیں ہے اس کی پھر کوئی انعراف نہیں ہو سکتا اگر آپ اس بات کو جائز قرار دے دیں کہ آپ کے شہداء کی نشانیوں کے اوپر ان کی یادگاروں کے اوپر جا کے کوئی جوتے برسائے ان کے مجسموں کو نیچے گھرا کے ان کو توڑے ان کو جوتے مارے اور آپ کے دفاع کے جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کے دفتروں میں گز جائیں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگائیں آپ کے زفاع کے سب سے بڑے آفیس کے اوپر جا کے حملہ کر دیں اور آپ اس کا کوئی نوٹس نہ لیں تو یہ تو پھر ریاست جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا ملک آگے نہیں چل سکتا ایسا کرنے والے کو جو ہے وہ تم پھر صدا ملے گی اور اسے پھر یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں زیادتی ہو رہی ہے وہ بھئی یہ زیادتی آپ نے کی ہے ہمارے خلاف جب یہ کاروائی ہو رہی تھی تو ہم نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا ہم نے تو سیاسی جماعت جو اس وقت برسکدار تھی ان کے اوپر بھی کبھی ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی بلکہ on the floor of the house assembly میں کھڑے ہو کے بیان شہباز شیف سامنے کہا تھا کہ جی مبارک ہو جس طرح سے بن گئے ہیں اب آپ آئیں بیٹھے ملک کو بہتر طور پر چلانے کا کوئی اتظام کر دیں تو آگے سے جواب وہی تھا کہ میں نے تو تم کو چھوڑنا ہی دیئے میں نے تو تمہیں جلوں میں بند کرنا ہے میں نے تو تم کو یہاں پہ رہنے نہیں دینا وہی جواب تھا جس کا پرگواد میں وہ شکار ہوئے تو دو ہزار سترہ میں جو ملک ترقی کے جس زینے پہ تھا اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اگلا الیکشن ہر قیمت پہ مسلم لیگ نون جیتے گی میاں نواز شیر جیتے گا اور ملک کو ترقی اور خوشحالی سے ہم قرار کرے گا آج آج اس وقت جب الیکشن کی آمد آمد ہے تو ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی اس ملک میں اور پنجاب میں حکومت بنائے گی اس وقت کہہ رہے تھے کہ ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے گی لیکن اب ان چھے سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بہران سے بچائے یہ فرق آیا ہے چھے سالوں میں اگر ان کے پاس کچھ تھا تو بھئی پونے چار سال کو تھوڑا ٹائم نہیں ہے وہ مقدمے بنانے لوگوں کو گالی گوش سکھانے لوگوں کو یہ تربیہ دینے کہ گالیاں نکالو دوسروں کو آپ کا سیاسی مخالف نظر آئے تو اس کے اوپر تانے کسو اسے چور اور ڈاکو کہو یہ سکھانے کہ اگر وہ ملک کا کچھ بناتے ملک کی ترقی میں کوئی دلچسپی لیتے تو آج ہم یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم بس ایک دار آگے ملک بچائیں گے بلکہ وہ ہی بات ہوتی کہ ملک کو آگے لے جائیں گے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جائیں لیکن انہوں نے ان پونے چار سالوں میں ملک میں جس قسم کا بہران وہ لے کے آئے سماجی بہران اخلاقی بہران معاشی بہران اس کی وجہ سے آج عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں نممکن ہو چکی آئی ایم 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 کی شرائط عمل کرنے کی وجہ سے بجلی اور گیس کے دل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ غریب آدمی ان کو ادا نہیں کر پا رہا مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عام آدمی کے لیے اپنی تنخواہ میں ملدوری میں گزارہ انہوں نے بیان آواز شریف کی قیادت میں پوری قوم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ دو ہزار سترہ دیکھ لیں اس وقت حالات کیا تھے اور بعد میں جو حالات ہوئے ان کا جائزہ لے لیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اعتماد کیا تو ہم انشاءاللہ ملک کو اس بہران سے نکالیں گے عام آدمی کی زندگی میں آسانی لے کے آئیں گے مہنگائی کو ختم کریں گے عام آدمی کی انکم میں اضافہ کریں گے اور ملک کو خوشحالی اور ترقی کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ اس لیے میں مسیحی برادری کے دوستوں سے بزرگوں سے آپ یہاں پہ سارے جو ہیں وہ اپنی برادری کے دو ماہ ذمہ داران یہاں میں بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا میری بہنے بھی یہاں میں موجود ہیں میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا ریکویش کروں گا کہ آپ آٹھ فروری تک جو ہے وہ بقاعدہ منظم طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے پروگرام بنائیں آپ اپنے ہر گاؤں میں جو ہے وہ اپنے ایم پی ایس ایمان لاغرہ صاحب کو اور میاں جمن آسر صاحب کو کی ہر بستی میں جائیں گے یونین کونسل لیول کے اوپر میں انشاءاللہ ایک ایک اجتماع ہر یونین کونسل میں کروں گا کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مجھے پنجاب کا الیکشن بھی لڑنا ہے بطور صدر پنجاب کے اور پارٹی کی مصروفیات بھی ہیں اور پنجاب کا الیکشن جیتیں گے تو پنجاب میں گورنمن بن بنائیں گے اور پنجاب میں گورنمن بنے گی تو پھر ہی انشاءاللہ آپ کے کام حسائل ہوں گے صرف 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 کس الیکشن ہلکے سے جیتنے سے تو بات نہیں بنے گی الیکشن جو ہے وہ پورے پنجاب سے جیتنا جو ہے وہ ضروری ہے پورے پاکستان سے جیتنا ضروری ہے تو اس لیے میری جو مسروفیات ہیں ان کے پیش نظر میں ہر یونین کانسل میں جو ہے وہ آپ کا ایک اجتماع ضرور رکھوں گا باقی ہر گاؤں میں آپ پروگرام بنائیں اور پروگرام بنا کے اپنی پوری برادری کو اگر وہاں پہ کوئی گروپنگ ہے تو اس کو آپ ختم کرویں فقہ طور تاکہ کل کو جب آپ کے اس گاؤں میں اس عبادی کے مسائل کو حل کریں تو وہ تو پھر سبھی کے حل ہو نہیں وہ کوئی یہ تو نہیں ہوگا کہ جس نے بورڈ دیا اس کا مسئلہ حل ہوگا جس نے نہیں دیا اس کا نہیں ہوا سب کا ہوگا تو اس لیے آپ سب کو سمجھائیں اور وہاں پہ کوئی آپ کا اگر کوئی ذاتی اختلاف ہے اس کو ختم کر اس کو یہ اگلے دو مہینے کے لیے ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور وہاں پہ مشترکہ طور پہ آپ اجتماع کر کے جو ہے وہ ایم پیس حیبان کو بنائیں اور جس پھر یونین کونس لیول پہ میں وہاں پہ آپ کے پاس حاضر ہوں تو وہاں میں بھی آپ سارے دو سر اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہونے کے بعد وہاں پہ ویسے پیشری دفعہ بھی مسیحی وورڈ جو ہے وہ ہمیں تقریباً پچاسی نوے پرسن مسیحی وورڈ اس پورے حلقے میں ہمیں پڑھاتے اس مرتبہ جو ہے وہ سو سیسے ایک سو دس مسیحی وورڈ جا ہمیں ملنا چاہیے دس وورڈ جو ہے وہ آپ اپنے وہاں پہ جو تعلقات ہیں ان کو گروہ کار لا کے باقی دوستوں کو بھی ساتھ ملائیں اور آپ برپور طریقے سے آج سے آج سے جو ہماری جو کمپین ہے اس کا آغاز آپ کے آج کے اجلاس سے ہو چکا ہے تو آج سے جو ہے آپ اس کا آغاز کریں باقی آپ نے یہاں پہ سٹیج پہ آپ نے ایک مطالبہ پیش کیا تھا کہ جو بیسٹ سورڈ بیسٹ منجمنٹ کامنی ہے اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی تین ماہ سے ان کی تنخواہ نہیں ملی اور وہاں پہ کام کرنے والوں میں اکثریت جو ہے وہ مسیحی بھائیوں کی ہے تو میں نے ابھی یہاں سٹیج پہ بیٹھے ڈیپٹی کمیسر صاحب سے بات کی ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کی جو گرانٹ ہے جس گرانٹ سے یہ تنخواہیں ملنی ہے اس کی فائل جو ہے وہ جی مجھے صاحب کی ٹیبل پہ پہنچ تکی ہے لیکن وہاں سے ان کی مصروفیت کی وجہ سے وہاں سے اس کی اپروول نہیں ہو رہی تو میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ آپ اس کی پیر بھی کریں اور میں بھی انشاءاللہ کل ہی جو ہے وہ جی مجھے صاحب سے بات کروں گا اور یہ آپ کا مسئلہ اسی ہفتے میں حل ہو کے آپ کو یہ تنخواہیں جو ہے یہ انشاءاللہ ملیں گے رانہ سناول خان پاکستان مسلم لگ نون اس کا موقف ہے اس کا موقف تو یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو آپ میرا نہیں خیال کہ وہ اس قابل ہے کہ آپ یہ بات بھی کر سکیں آپ وہ جہاں پہ بیٹھا ہے وہ ہاں پہ بیٹھ کے اگر اسے اللہ ہدایت دے تو وہ اپنے وراہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے آئندہ کے لیے لوگوں سے محبت کرنے اور لوگوں سے معافی مانگ کے صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی بات کریں جو اللہ تللل پہلے کرتا رہا ہم سے جو توبہ کرے دیکھیں اس بارے میں پانیمانی بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہیں تو وہاں پہ فیصلے بھی ہو رہے ہیں تو یہ تو ہلکا تو ہلکا فیصلہ ہوگا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہلکا 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 ٹھیکا ہلکا شریف صاحب روح شریف صاحب چلو میں بہت شکریہ میرے پانی ہلکا